Welcome to infobrothers.com آج کا جو question ہے Can I work on F1 visa بہت important question ہے جب آپ decision کر رہے ہوتے ہیں کہ کسی country میں آپ میں جانا ہے وہاں پہ study کرنی ہے اور وہاں پہ study کرنی ہے تو meanwhile آپ یہ بھی expect کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کچھ کام کر لیں گے وہاں پہ کیونکہ باہر expenses بہت زیادہ ہیں بہت ساری fees ہے tuition fees ہے آپ کا living expense ہے آپ کے clothing ہے فون ہے there are tons of things جو آپ کو consider کرنی پڑتی ہیں جب آپ consider کرتے ہیں آپ اپنے parents سے کچھ پیسے بارو کرتے ہیں یہ bank سے loan کرتے ہیں اس کے ساتھ آپ کی کچھ approach ہوتی ہے کہ اچھا اگر میں اس country میں جا رہا ہوں جیسے developed country such as United States Canada maybe European countries تو وہاں پہ تو کچھ کام کر لوں گا ایسا ہوگا تو life easy ہو جائے گی ساتھ میں پڑھتا رہوں گا ساتھ میں کام کر لوں گا لیکن ہم United States کے بارے میں بات کرتے ہیں آج کہ کیا یہاں پہ آ کے آپ student visa پہ کام کرتے ہیں کیا opportunities ہیں آپ کے پاس تو میں آپ کو کہوں گا کہ black screen ہے لیکن یہ جو میں آپ کو باتیں بتانے جا رہا ہوں وہ بہت important ہے تو don't worry about my face کہ اس کا face نہیں آرہا just concentrate on the contents تو آپ کو سارے questions کا answer مل جائے گا پہلا ہم لوگ consider کرتے ہیں کہ on campus jobs کیا ہوتی ہیں اور off campus jobs کیا ہوتی ہیں آپ نے student visa لے لیا اب آپ accept ہوگے آپ school میں آگے United States میں آپ نے start your studies تو آپ جو school میں اپنی job find کریں گے اس کو کہتے ہیں on campus اب school میں بہت ساری jobs ہو سکتی ہیں جیسے library میں job ہو سکتی ہے اچھا آپ math میں بہت skilled ہیں آپ جا کے کسی tutor کو teacher کو کہتے ہیں کہ یا مجھے math بہت اچھا آتا ہے اور میں math کی tutoring کر سکتا ہوں تو وہ بولتے ہیں okay great آپ math کی tutoring کر لو اچھا کتنے hours کام کر سکتے ہیں آپ on campus جب آپ study کرنا شروع کرتے ہیں first semester میں second semester میں third fourth جو بھی آپ کا semester on campus آپ 20 گھنٹے سے زیادہ کام نہیں کر سکتے ٹھیک ہے وہ جب آپ کی classes چل رہی ہیں ٹھیک ہے جب آپ کی classes نہیں ہو رہی تو پھر آپ 40 hours بھی کام کر سکتے ہیں تو میں آپ کو example دیتا ہوں جیسے میں آیا اور میں نے پہلے semester میں کہا کہ مجھے job ڈھونی ہے on campus میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے تو میں library گیا وہاں پہ apply کیا cafeteria گیا وہاں پہ apply کیا اچھا پھر میں وہاں سے facilities گیا جہاں پہ paint والے ہوتے ہیں جہاں پہ garbage collecting کی jobs ہو سکتی ہیں کہ آپ university میں ڈیفرنٹ جگہوں سے garbage collect کریں اچھا آپ اور بہت سی جیسے tutoring میں بتا رہا تھا کہ math tutoring میں آپ کر سکتے ہیں تو مجھے math tutoring کی job مل گئی ٹھیک ہے تو اسی طرح سے آپ کو different jobs میں university میں کچھ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ہو سکتا ہے آپ post office ہو university کا وہاں سے mail لے کے آپ نے different departments میں deliver کرنی ہو یہ بھی work ہو سکتا ہے تو university میں جو بھی jobs ہوں گے different وہ آپ لے سکتے ہیں again that will be like for 20 hours تو 20 گھنٹے سے زیادہ کام نہیں کر سکتے جب آپ study کر رہے ہیں صحیح آپ کا پہلا سمیسٹر سٹارٹ ہوا اب دیکھتے ہیں کہ آپ پیسے کتنے بناتے ہیں تو یہ ایک ایسے database کا tool ہے میں IT کا بندہ ہوں تو اس میں ہم لوگ calculation کر سکتے ہیں یا calculator بھی use کر سکتے ہیں suppose کرو کہ آپ 20 گھنٹے کام کرتے ہیں صحیح تو 20 گھنٹے کام کریں گے ایک month میں 4 weeks ہوتے ہیں multiply 4 صحیح ہے اچھا اب یہاں پہ salary کتنی ہے 80 hours ہیں ہمارے پاس total a month صحیح ہے اچھا اس میں salary کتنی ہو سکتی ہے depends کہ آپ کون سے جاب کریں اگر آپ ٹیوٹرنگ کر رہے ہیں صحیح ہے اگر آپ math ٹیوٹر ہو صحیح ہے تو you might make maybe $10 صحیح ہے اور maybe you might maybe you make $12 depends کہ جو بھی اس ٹیوٹرنگ یا اس سبجیکٹ پہ آپ کی expertise ہیں اور جس professor کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں وہ سکتا ہے کہ آپ کو دیکھیں یہ you are really great in some subject maybe java programming okay maybe chemistry maybe there is some doing some research in cancer and then need somebody جو ان کی help out کر سکے اس ریسرچ میں اور یہاں کچھ ایسا کام ہو اگر آپ suppose کرو کیفٹریہ میں کام کر رہے ہو تو maybe آپ بنائیں گے چھے ڈالر اور سات ڈالر صحیح ہے تو depend کرتا ہے کہ کون سا کام کر رہے ہیں یونرسٹی میں آپ تو on average سے اگر ہم 7.5 ڈالرز بناتے ہیں پر آور ٹھیک ہے تو total جو پیسے ہمارے month کے بنتے ہیں وہ بنتے ہیں 600 ڈالر ٹھیک ہے اب 600 ڈالر as total monthly salary اب آپ کی یہ والی monthly salary بن رہی ہے یہاں پہ دیکھئے 600 ڈالر ٹھیک ہے اب کچھ کنٹریز ایسے ہیں جن کے ساتھ ٹریٹی ہے جیسے پاکستان ہے انڈیا ہے ان کے ساتھ ڈیفرنٹ ٹریٹیز ہیں امریکہ کہ اگر سٹوڈنٹ مجھے پورا ایکزیک نمبر یاد نہیں اگر 9000 سے کم پیسے بناتے ہیں پر year تو اس پر ٹیکس نہیں ہوتا ٹھیک ہے کچھ ایسے کنٹری ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ you have to have give that tax ٹیکس آپ کو دینا پڑے 600 ڈالر کے اوپر بھی تو مجھے نہیں بتا کہ آپ کے اس کنٹریز ہیں اور especially let's say you are from Bangalaj Nepal, Bhutan wherever you are تو there will be different tax brackets تو different طریقے سے ٹیکس calculate ہوگا اگر آپ suppose کو ٹیکس دینے کے بعد آپ کے بعد یا اور even let's say آپ کی پوری government tax وہ آپ کا treaty ہے تو you will make 600 ڈالر اب یہ ایڈا question ہے کہ 600 ڈالر میں میں United States میں رہ سکتا ہوں کہ نہیں رہ سکتا تو اس کے میں ڈیٹیل میں ویڈیو بناوں گا کہ کتنے پیسے ہمیں چاہیے ہوتے ہیں United States میں رہنے کے لیے یا 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 اوٹسائیڈ اچھا second point یہ ہمارا ہے اب on campus آپ on campus ٹھیک ہے آپ نے during studies یا during normal schedule ٹھیک ہے اچھا یہ تو ہمارا ہو گیا 20 گھنٹے کام کر سکتے ہیں on campus اب اگر آپ سپوس چھوٹیاں آرہی ہیں summer vacation آرہا ہے کوئی آپ winter vacation آرہی ہے تو اس میں آپ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ زیادہ hours بھی کام کر سکتے ہیں صحیح ہے تو 20 hours mean while جب آپ study کر رہے ہیں اس وقت جب آپ on campus ہی ہوگا اور during vacation صحیح ہے تو during vacation اب اس میں آپ کتنے hours کام کر سکتے ہیں 40 hours ٹھیک ہے اس میں کچھ بھی کام مل سکتا ہے جیسے سپوس کرو میں facilities میں کام ہماری query جو بھی آپ بولیں اس کو اگر ہم summer میں کام ملتا ہے میں 3 مہینے کے لئے کام مل جاتا ہے ٹھیک ہے تو ہمارے کتنے 40 hours per week اور چار week ہو گئے تو یہ this is for one month اگر ہی ہم dollar بنائیتے 7 6 اور 8 تو ہمارے یہ کرتے ہیں during vacation اگر یہ میں کروں run تو آپ 1200 dollar بنائیں گے اگر آپ نے summer میں کام کیا this is where you are making 600 تو اب depend کرتا ہے کہ اگر آپ ہو سکتا کچھ یونیسٹری میں جہاں پہ آپ کو پیسز زیادہ مل جائیں 9 dollar سکتا اگر اگر اپنے professor کے ساتھ کام کر ریسرچ پہ کام کر رہے ہیں تین مہینے کے لیے وہ آپ کی summer vacation ہے لیکن وہ ایسا important کام کر ہے کہ آپ اس میں help out کر سکتے تو ہو سکتا کہ کوئی کام نہیں ہے میں بھی یونیسٹری میں کلیننگ ہو رہی ہے کچھ ایسا کام مل گیا کیفیٹیریا میں کچھ کام مل گیا یا کچھ ایسا ہی normal work ہو سکتا ہے اس پہ 6 dollar بھی ہوں تو کام کیا کر رہے ہیں لیکن minimum ویج ہوتی ہے ہر سٹیٹ میں ان کے ڈیفرنٹ رول ہیں کسی میں ہو سکتا 6 dollar minimum ویج کسی میں 7.5 تو کچھ سٹیٹ میں ڈیفرنٹ لاز ہیں تو اس سے آپ کلکولیٹ کر سکتے ہیں کہ کتنے پیسے بنائیں گے اب یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ ہم کیا کیا کام سکتے ہیں صحیح کہ ہم سٹیٹ سٹیٹ ہوگی سکیجول کے حساب سے ہم 20 آور سے زیادہ کام نہیں کر سکتے اور ہمیں کام کچھ بھی مل سکتا ہے لائیبریرین بن سکتے ہیں ہمیں بھی ہمیں ہلپ آؤٹ کر سکتے ہیں لائیبریری میں ٹیوٹرنگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کیفیٹریہ میں کام کر سکتے ہیں سمر میں جو بھی کام مل جائے سکول میں کام کر سکتے ہیں تو یہ پیسے آپ بنا سکتے ہیں اگر آپ کی ٹریٹی نہیں ہے اگر ٹریٹی تو آپ ٹھیک سکتے ہیں اچھا اب ہم بات کرتے ہیں آف کیمپس ٹھیک ہے آف کیمپس کیا ہے آپ کو آف کیمپس جیسے آپ یونائٹی سیٹس میں آئیلہ سے آپ نیو یورک میں آئے تو آپ آف کیمپس کام نہیں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ ایسا سوچیں کہ میں باہر جاگے ٹوٹرنگ کر لوں گا کسی بچے کو پر حال لوں گا نہیں آپ نہیں جا سکتے آپ کو کام کرنا ہے ٹوٹی آور پر ویگ صحیح تو آف کمپس کا جو کانسپٹ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے یہاں پہ کہ میں ایسا کرتا ہوں کہ آف کمپس میں ریسٹرنٹر ایسے کام آپ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ ریسٹرکشن ہے آپ کے اوپر سٹوڈنٹ آر ناٹ آلاؤ کمپس ایون فر سنگل آور صحیح جب آپ اپنی سٹیڈی کر رہے صحیح اور وکیشن میں بھی آپ کیا آگی مجھے کام کرنا باہر میں ٹوٹنگ کر سکتا ہوں میتھ بڑا دول ساتھ ہے میں ورک کر لیتا ہوں کچھ کار مکینک ہوں تو آئی کن ورک آؤٹ سائیٹ اچھا یا پھر میں کسی کارٹ پہ کام کر لیتا ہوں کچھ بھی کسی بھی تو آپ کے لیے آئف کیمپس جاب آئی آئی فور انٹرنیشن سٹوڈنٹس ٹھیک ہے اچھا اب اس میں ایکسپشن کیا ہے اب نیکس سٹیپ ہمارا آف کیمپس کام ہے ٹھیک ہے تو اس کو سیکنڈ پوئنٹ ہمارا دیکھیں یہاں پہ کہتے ہیں سی پی ٹی چاہی وہ آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب آپ بولوگے کہ یہ بندہ کام نہیں کر سکتے جب آپ آتے ہیں تو سی پی ٹی پھر کیا مطلب ہوا سی پی ٹی پہ کام کر سکتے ہیں آف کیمپس آپ نے کام کر نے ٹھیک ہے تو سی پی ٹی پہ کر سکتے ہیں سی پی ٹی 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 ہے پہلے فرسٹ آل آپ کو ٹو سمیسٹرز کمپلیٹ کرنے پڑیں گے ٹھیک ہے نائن منت میں آل موس آپ ہو جاتے ہیں کمپلیٹ تو نائن منت میں جب آپ کمپلیٹ کر لیں گے تو پھر آپ کہتے ہیں کہ اپنے ایڈوائزر کے پاس جاتے ہیں یا کسی پروفیسر کے پاس جاتے ہیں اور اس کو بولتے ہیں کہ دیکھو یہ باہر ایک کمپنی ہے سپوز کرو آپ کمپیوٹر میں کام کر بولتے ہیں آپ کہ دیل ہے یا انٹرل ہے یا کوئی بھی یونیسٹی کے کمپنی وہ آپ کو کہتی ہے کہ آپ کن کمپنی 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 پروفیسر کہتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ سی پی ٹی پہ کام کر لو ان کے ساتھ ہوں اب اگین یہ ہے کہ آپ سی پی ٹی کس وقت کر رہے ہو اگر آپ نورمل سکیجول میں جب کورسز بھی لے رہے ہو اگر آپ کورسز بھی لے رہے ہو اور بولو مجھے فورٹی آورز کی سی پی ٹی چاہیے تو دیس نارٹ گونا بھی فاصیب ہو کیونکہ آپ کورس ورک بھی تو کرنے آپ نے تو then you will work for 20 hours CPT پر اس کے لئے ہمیں کیا چاہیے ہوگا کہ آپ باہر سے جو کمپنی ہے آپ کی فیل سے ریلیٹڈ اگر آپ بائیلوجی میں کام کر رہے ہو یا کلینی لیبارٹری میں کام کر رہے تو ٹھیک ہے وہ کسی دو سمیسٹر کمپلیٹ کرنے پڑیں گے اور دو سمیسٹر کمپلیٹ 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 کرنے پڑیں گے یا پھر آپ 9 منتھ کمپلیٹ ہو گیا جب 9 منتھ کمپلیٹ دو سمیسٹر کمپلیٹ ہو جائیں گے تو آپ آپ پر 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 مجھے CPT کرنے ہے فلان کمپلیٹ مجھے مجھے کمپلیٹ کرنے 20 آورز آپ کام کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر totally آپ کی vocations ہیں اور پھر آپ CPT لیتے ہیں تو 40 آورز ٹھیک ہے اب CPT کا بھی ایک چکر ہے کہ آپ CPT لیتے ہیں تو اس کے ایک دوریشن ہے تو maximum duration you want to take maximum 9 months آپ لے لیتے اگر آپ سے زیادہ CPT لینے کوش ہو پھر OPT میں problem ہو گا آپ کو آپ کو دوریشن میں 2 semester complete کیا میں CPT مجھے CPT چاہیے اور پھر آپ چلے جائیں کام کرتے رہے اور بولیں کہ I'm trying to use max duration for CPT sorry duration 9 months کے CPT لے 6 months میں گیا اور کسی کمپنی کے ساتھ میں ایٹی میں کام کیا تو اگر وہ کمپنی چاہے تو آپ کو پی بھی کر سکتی ہے فول ٹائم جتنے ان کی سیلری ہو سکتی بندہ اچھا ہے اس پی کردو پر آور اس پر بھی ٹیکس ہوں گے اگر آپ جاتے اس کمپنی آپ کو آور کر رہی ہے CPT پھر آپ کام کر سکتے ہیں سکتے لگل پھر CPT آپ 2 سمیسٹر مجھے سکتے اگر 9 مجھے آپ سکتے 9 مجھے سکتے مجھے آپ اپنے آئیزر سے بات کر سکتے سکتے آئیزر سکتے 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 جو آپ آپ کو کپنی سے مشایر بکیو لاتا ہے وہ نینی بیترا ہے اور دو رہا ہے اور تو میں رہا well��لہری اپنے شبھتے کرنے کاملی کو اللہ کی دلانڈ نہیں کیسے گا ساتھے کر رہیں سمیسٹر کہ پر کلاس squared ساچقار رہیں اور ساتھ میں اپنا جو بھی ورک اور انترنشپ وچھ بھی کر رہیں اور ذ Safety ولے تلایا چاں اران دین آپ دور بھائی چیست روئی پی کاملی کو ، THE CPT و کے بعد این پر آپ رہو strateان میں بینا ہوں باتا ہوں اور ذکلہ آگے چلتے ہیں تھوڑا سا اور دیکھتے ہیں On Campus During Vacation یہ میں نے پہلے بھی کور کر دیا کہ جب آپ ہوتے ہیں During Vacation کیا ہوتا ہے کہ آپ چالیس گھنٹے کام کر سکتے ہیں On Campus تو As I told you I was doing paint تو paint کی جاؤ اچھی ہے Not bad اگر آپ کسی طرف سے You were making like $1200 a month So that's not bad As a student اگر آپ سمر میں تین بھینے کام کر 3600 بنا لیتے ہو تو کیا برا ہے آپ فیس نکل جاتی ہے اور آگے آپ کو 20 آورز بھی مل جاتے ہیں Next semester میں While you are working On your studies اور 20 سکنٹے مل جاتے ہیں 6600 آتے رہیں گے وہ آپ اپنی کھانا بھی نہ نکالتے رہیں اور یہ 1200 ہو سکتے آپ اپنی فیس میں ڈال جیجئے ٹھیک ہے اچھا اب چلتے ہیں Next پہ Off Campus During Vacation تو اس میں میں نے بتایا کہ Off Campus During Vacation آپ کو If you are registered for CPT لیسے ابھی آپ آئے ہو ٹھیک ہے آپ بولتا مجھے دو مہینے ہوئے ہیں یا ساری تین چار مہینے ہوئے ہیں اور آپ کا پہلا سمیسٹر کمپلیٹ ہو گیا ہے اچھا Very good اب آپ نے پرس سمیسٹر جو کمپلیٹ کر لیا تو آپ کی وکیشن آگئی ہیں آپ جنوری میں آئے ہیں اور آپ کے میں میں وکیشن آگئی ہیں تو ابھی آپ بولیں کہ میں جا کے Off Campus کام شروع کر سکتا ہوں کیا میں CPT لے سکتا ہوں تو No You have to have two semesters پرس کمپلیٹ کرو پہلے اپنی فیلڈ کے دو سمیسٹر کی education تو لو پھر جا کے آپ CPT کر سکتے ہیں تو اگر آپ نے ایسا کچھ پلان کرنا ہے کہ ہاں مجھے دو سمیسٹر کے پاس CPT کرنی ہے تو again maybe you want to come in August and complete August the whole سمیسٹر then جنوری سمیسٹر ختم کر کے پھر جون جولائے میں آپ CPT لے لیجئے تو سمیسٹر جو ہے آپ کی باہر کام کر سکتے ہیں again it totally depend کہ آپ یہ مجھ سے question کریں گے کہ ہم لوگ کتنے سٹوڈنٹس کے CPT مل جاتی ہے میں کہوں گا بہت hard CPT لینا in America صحیح ہے لیکن اگر آپ talented ہو آپ کو کمپنی like کرتی ہے آپ کے work کو like کرتی ہے تو you might get it لیکن میں نے جیسے بتایا کہ میں نے جو CPT کی تھی almost like six months it was totally unpaid they didn't pay me anything تو میں صرف experience کے لیے ان کے ساتھ کام کر رہا تھا تو internship آپ کی paid بھی ہو سکتی اور unpaid بھی ہو سکتی you might get nothing so totally depend کہ آپ کیس طرح لیکن میں یہ آپ کو بتا دوں کہ if you're planning for کہ میں آؤں گا اور جیسے آؤں گا دو سمیسر ختم کروں گا تو CPT لے لوں گا آؤٹسائی اور چھے مہینے کی CPT یا مہینے کی CPT کروں گا I will make enough money and then I will pay my tuition and everything I don't think that's a good idea CPT پہ پہ کافی hard ہے maybe five to ten percent people get it but most of the time میں نہیں رکھا کہ بہت سارے لوگوں انٹرنشپ ہو جائے کسی کمپنی انٹرنشپ ہو جائے بلکہ کلی ایک مجھے ایک سٹورنٹ کی ایمیل آئی تھی ایمیل تھی techbrothers it dot com on it videos and all that تو انٹرنشپ کے لئے پوچھا کہ if I can work with you تو میں even I'm not a company but he wanted to work with me so he can learn the things I can really offer him internship but what I'm saying that CPT can you have a letter to your studies not that you are in business and you have to have the internship letter coming from some company which is related to your studies related to okay so this is that during during vacations CPT can work outside and you have to have a letter and all that now you can work on campus and all that kind of so it makes it so hard for us that Europe can work 20 hours or Canada or 20 hours legally work from day one let's say or at least from after month or so or maybe after one semester you can work outside off campus so that's true in America you can work off campus that's hard part but it depends again in campus you select 25,000 students and you don't apply for job to get in cafeteria or tutoring job or library or cleaning job or anything you do that you might get it in my case my school was small but I got a job in summer and I got job I really didn't do work outside of school so I said CPT I experienced that experience I was not getting paid for that so don't be disappointed with that you have good time let's say in summer and vacations winter vacations if you struggle university there are good chances you will get it and if you try to do school jobs and get to last let's move on this important point is reality whether students do not work outside do not do not work outside do not work outside do not work outside کام کرتے ہیں تو اگر میرا experience دیکھو میں نے دیکھا کہ students جو ہیں وہ maximum students جو اگر آپ بولیں گے تو off campus کام کرتے ہیں لیکن چوری کام کرتے ہیں تو reality کیا ہے کہ students are not allowed to work in united states off campus صحیح ہے till they have cpt in their related field of study تو اسی وقت کام کر سکتے ہیں لیکن real میں میں new york جاتے ہیں suppose کہ اب new york جاتے ہیں new jersey جاتے ہیں کھانا کھانے hotel پہ جاتے ہیں تو we see that students جو ہوتا ہے وہ آپ کو کھانا صرف کر رہا ہوتا ہے صحیح ہے آپ اس سے تھوڑا بات کرو پوچھتے ہو کہاں سے ہو کیا کر رہے ہو تو پتہ چلتا ہے وہ بندہ فلانی اندرسی سے آیا masters کر رہا ہے صحیح تو اب again کیا پکڑے جاتے ہیں students تو میں کچھ articles ریڈ کر رہا تھا کچھ جگہوں پہ ہوا ہے کہ وہ اگر کچھ غلط کیا اس نے اور پکڑا گیا اس کو ڈپورٹ بھی کیا بہت سارے student میں دیکھتا ہوں کہ جب میں new york جاتا ہوں یا اور cities میں جاتا ہوں بہت ساری جگہوں پہ کام کر رہے ہیں gas stations پہ کام کر رہے ہیں they are working in hotels mortels اچھا وہ bars میں کام کر رہے ہیں صحیح ہے مطلب یہاں پہ وہ employer مل جاتا ہے ان کو suppose گر ان کا کوئی اپنا employer مل جاتا ہے جو اپنے area کا اس کو employer مل جاتا ہے کہ یہ بندہ وہاں سے ہے اس country سے اور اس کا اپنا business ہے وہ کہتا ہے یار اندر دپ ٹیبل اس کو پیسے دے رہے ہیں تو students کام کر رہے ہیں اندر دپ ٹیبل بڑے cities میں سپیشلی بہت سارے کام کر رہے ہیں میں نے دیکھا چھوٹے cities میں کیونکہ everybody knows you کہ آپ اس سے اندر سٹی سے ہو اور ہو سکتا ہے کہ businesses نہ ہوں اس سٹی میں اور لوگ it's not legal to work you will not find a job لیکن بڑے cities میں میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے students کام کرتے ہیں صحیح ہے میں ایسے schools بھی ہیں اگر آپ google کرو اور دیکھو کہ جو cpt تین مہینے کے بعد چار مہینے کے بعد سی پی ٹی لیٹر آپ کو دے دیتے ہیں کہ this is your cpt جاؤ جا کسی بھی جگہ پر کام کر لو یا اس طرح کے بھی ادارے ہیں لیکن پکڑے جاتے ہیں پچھلے دن میں ایک بہت بڑا incident ہو گیا جس میں ایک سکول پورا بند کی ہے وہ سکول pretty much was on papers تو وہ سی پی ٹی دے رہا تھا from day one تو ایسے سکول کو آپ ووئیڈ کریں کہ ایسے سکول میں پلائی نہ کریں جو صرف پی پر پہ ہوں ایسے سکول میں پلائی کریں جو 50, 60, 70 اور 100 years پہلے established ان کے courses ہوں وہ ان کی پڑھانے کا میار ہو ان کے professors کا میار ہو تو ایسے جنگوں پہ پلائی کرو تاکہ آپ کو کوئی ایسے problems فیس نہ کریں اب آپ نے میں یہ article ابھی کھولا تھا تھوڑی در پہلے میں ایک پڑھ رہا تھا یہاں پہ journalism.nyu.edu یہ پبلش ہوا تھا لیٹ میں فال 2002 میں پبلش ہے تو اگر اس میں میں نے نمبر سے دے گرہا تھا کہ وہ تھا کہ ان کے ساتھ بھی 250,000 انگراد اور اس میں جو تھا اس میں جو تھا جو totally انگراد اور گریجویٹ جو مستر اور بچلر دگری کے لیے یہ آئے ہیں میں چوز تو آت 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 بہت بہت سر اس سر سر دیکھیں آپ کی فیز ہے سپوز کرو آپ کی فیز ہے $12,000 صحیح ہے $12,000 آپ کیسے گھر سے لے $4,000 $5,000 تو لوگ نہیں کر پہتے ہیں میں نے اسے سر 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 جو چونہ یا پندرہ یا سولہ سولہ گھنٹے بھی gas station پہ کام کر ٹھیک ہے 10 ڈالر گھنٹے کے حساب سے ٹھیک اچھا کوئی بندے ایسے ہیں جو ریسٹورنٹ پہ کام کرتے ہیں تو اب یہ بھی دیکھنے والی چیز ہے کہ اب آپ جیسے ہل لگل کوئی کام کر رہے بندہ گیس ٹویشن پہ گاؤن کر رہے تو اس ڈیپینڈ پان پر سن گیس ٹویشن پہ اس نے لا فالو نہیں کر نا کہ آپ کو منیمم ویج منیم ویج ان یعنیٹی سریٹس سنگ 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 پوائن پائیو دالر سنگ کی مرضی ہے وہ چھے آور اور اگر بندہ نے کام کیا تو سکسٹی آور کام کر رہے سپوس کرو دوائیڈ بائی جس منی سو کتنے اس کو آور کتنے ملتے تو ایسی بیوز بھی ہیں کہ اگر آپ بارہ گھنٹے کام کرو رہے ہیں ہفتے میں پانچ دن آپ سے کام کرو رہے ہیں اور دو فائنڈ آؤٹ ڈیڈا کہ کہاں سے پتا چلے کہ میں ایک نمبر آجے سامنے یو ایس گورنمنٹ کی ویب سائٹ سے جس میں لکھاؤ کہ دس ہزار سٹوڈنٹ آئے اور ان میں سے سو بندہ پکڑا گیا اور ان کو ڈیپورٹ کیا تو مجھے نہیں ملا می بھی آپ گوگل کرو اور گو اور فائنڈ آؤٹ کہ اگر ایسا ہوا ہے کہ سٹوڈنٹ بار کام کر رہا تھا ان کو چھاپا پڑا اور اس کے بار اس کو ڈیپورٹ کر دیا گیا تو میں بھی آپ گوگر میں کچھ سٹوڈنٹ کام کرتے ہیں اور اپنی فیز پہ کرتے ہیں اور یہ جیسے میں نے لنک آؤپر اس پہ اگر آپ ریڈ کریں تو آپ پہ آپ سٹوڈنٹ آئی ہیں کہ لوگ بار میں لڑکی ہیں ڈانس کر رہی ہیں جو آؤٹ سائیڈرز آئی ہیں بار میں سرب کر رہے ہیں کچھ لوگ ریسٹوڈنٹ پہ کام کر رہے ہیں کچھ لوگ گیس تیشنز پہ کام کر رہے ہیں تو بہت سارے کام کر رہے ہیں اگر سب سے جو میں کہوں گا اگر آپ کے پیسے پیرنٹ کچھ افورڈ کر رہے ہیں ٹھیک ہے فائنٹ ٹیک دٹھ مانی اور آن کمپس بہت ضرورت ہے کہ اس جب کو آپ فائنٹ کرنے کی کوشش کریں اپنے آپ کو بجٹ کریں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آن کمپس اگر آپ کو مل جاتی جوب آپ کے پیرنٹ سے پیسے مل رہے ہیں ان کو اپنے پیسے مل رہے ہیں ان کو اپنے پیسے مل رہے ہیں کس طرح سے لائف کو سٹینڈرڈ کر سکتے ہیں اور چیپ رہے سکتے ہیں یہ ان کے ہی ترینڈی کو دیکھیں اپنے کامنٹھ لکھیئے اور ٹرائے کریں کہ پوری ویڈیو دیکھیں تاکہ آپ کو پورا ویژنر آئے ویژیر کیا جیسے دوریا اور کس طرح سے چیزیں ہوں رہی ہیں اور اگر آپ نے اپنے لائف کو فردر آگے لے کے جانا ہے اپنے سٹریز کو فردر آگے لے کے جانا ہے تو کیا چیزیں آپ اس کنٹری کے بارے میں جانا ہے ضروری ہیں دوریا جیسے رہے ہیں جو بولتے ہیں ہاں work in the United States with studies and all those kind of things تو this is a reality there is no work right away کہ آپ آتے ہیں اور دوسرے ہیں کام کرنا شروع کر دو campus میں ہی work ہے پہلے آپ اس میں دوننے کوشش کریں and all that اگر آپ بھائر کام کرتے ہیں totally illegal ہے تھا یہ thanks again and I will see you guys in next video good luck